بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز کیا حال جا رہا ہے امید ہے آپ ساری ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو میں آج بنا رہی تھی ہنٹی قتلی تو یہ آلووں کے بنتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ کے انگے ہوئے ہو یا کچھ زیادہ بنانے کا دل نہ کر رہا ہو تو آپ یہ جلدی جلدی سے بیس منٹ میں یہ ہنٹی قتلی آپ بنا سکتے ہیں ہنٹی نا بھی ہو ہے اور پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو ایسے میں نے ان کو اتار کے ان کو دھو لیا تھا تو ابھی میں ان کو ایسے کاٹ رہی ایسے گول گولی پتلے پتلے محمد موسا بھی میرے ساتھ ہی ہیں یہ ایسے ان میں کچھ پین ہی پڑتا نہ ٹماٹر نہ پیاز نہ تھو مدرک یہ بس آپ کے مسالے جو آپ لوگ ڈالتے ہیں گھر میں اور بس یہ بن جاتے ہیں بڑے مزے کے دو چمچ ہم اس میں دھئی ڈال دیں گے بس اس طرح آپ سارے آلو آپ ایسے کاٹ لیں جی تو یہ ایسے آپ لوگ کاٹ لیں گے ایسے نہ بہت زیادہ پتلے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے یہ بہت ہی جلدی میں بنتے ہیں آپ لوگ کہیں گے ہوئے ہوں تو واپس آئیں نہ سالن بنا ہوئے ہوں تو جلدی جلدی سے چار پانچ ہالو لیے اور کور رتارے ایسے بسنا ٹماٹر نہ پیاز کچھ بھی میں اس میں ڈالے گا اور بنتے بہت مزے کے ہیں بہت مزے کے ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں میں ہانڈی میں بناوں گی کیونکہ ہانڈی میں بہت مزے کا ذائق ہوتا ہے اس لئے جب سے میں نے ہانڈی استعمال کرنا شروع کیا تو ہمارے گر میں سب کو اس ہانڈی کا سائلن بہت اچھا لگتا ہے اس وجہ سے جی تو میرے ہالو کٹ کے ہیں اور میں نے ہانڈی رکھتی تھی تھوڑی گرم ہو گئی ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا اوئل تو یہ جو ہیں یہ والے کٹلیاں ہانڈی کٹلیاں یہ اوئل بھی زیادہ نہیں لیتے یہ میں نے ہاف کپ سے کم ڈالیا ہے تو تھوڑا گرم ہو گا اس میں ہم اپنا زیرہ ڈالیں گے جی تو یہ میرے مسالے ہیں ابھی ہم زیرہ ڈالیں گے یہ میرا چھوٹا آدھا چمچ ہے زیرے کو تھوڑا سا ڈالتے ہیں اوئل میں تھوڑا سا فرائی ہو گا پھر ہم اس میں اپنے آلو ڈال دیں گے اور یہ میرے مسالے آپ لوگ بیگ سکتے ہیں یہ آف چھوٹا چمچ ہے ریٹ میرے چاہ اور یہ تھوڑا سا سالن مسالہ ہے اور یہ بھی آدھا چمچ ہے اور یہ ہلدی ہو گئی چھوٹا پورا چمچ ہے یہ نمک خسوے زائقہ آپ لوگ جتنا کھاتے ہیں اور یہ ہو گیا میری دنیا یہ بڑا چمچ پورا ہے جو جی تو زیرا بھی فرائی ہو رہا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے آلو آپ لوگ بیگ سکتے ہیں نظر آ رہا ہو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے یہ بلے آلو ہم اپنے ڈالیں گے یہ میرے چار پانچ آلو تھے جو درمیانے سائز کیتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے تھے جی آدھو ڈال دیتے ہیں اپنے اس میں اس کے لائے رکھانے لگیں جی یہ تو تھوڑا ہم یہ کریں گے پھر تھوڑا اویل میں ہم اپنا چمچہ ہلا کے توری طرح اویل میں ہم اپنے مسالیں اٹ کر دیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیئے تھے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت جلدی ہے تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ بنانا ضرور ان مسالوں کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا فرائی کریں گے ان آلووں کو اس میں آپ لوگ تھوڑا سا ہی پانی دالیں گے بس یہ جس میں یہ آلو گل جائیں پھر یہ تیار ہے ابھی ہم اس میں اس کو فرائی کر کے دو ایک چمچ اپنا دی ڈال دیں گے کیونکہ کچھ آلو میٹھے بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دی کی ٹیسٹ ذرا اچھی ہو ہی دے کی جگہ آپ نیمو بھی استعمال کر سکتے ہیں جی تو یہ بڑے دو چمچ اپنا دی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دو چمچ دی ہو گئے ہمارا ابھی اس کو تھوڑا ہم چمچے سے بھونتے ہیں اس کو تھوڑا بھون کے تھوڑا سپانی ہم اپنا ڈالیں گے یہ جو ہمارے آلو ہے یہ تاکہ اچھی تر انگل جائیں تو ہم اس میں اپنا تھوڑا سپانی ڈال لیں گے اگر اس میں آپ لوگوں نے اوائل زیادہ ڈالا ہوئے جو لوگ سام کرتے ہیں پھر تو پانی کی ضرورت ہی نہیں کرتی ہے اوائل میں پک جاتے ہیں ابھی ہم تھوڑا سپانی ڈالتے ہیں پانی ہم اپنا ہم اپنا کپ یہ ڈالتی ہے تو تاکہ میرے آلو جائیں اچھی طرح گل جائیں تو اس کو میں کور کر دوں گی یہ آلو گل جائیں اچھی طرح جی تو یہ ہو گیا کور درمیانی آج پھر اس کو آپ پکا لیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب پانی اس کا پانی سارا سوک جائے گا تو یہ گل جائیں گے جی تو یہ ہمارے آلو کتلیاں ہانڈی بن گئے تھے یہ دیکھیں پانی سارا سوک گیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوائل بھی چھوڑ دیا تھے ابھی ہم کھا کے ٹرائے کرتے ہیں کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی چاہے کرتے ہیں جی آپ کھاؤ کہیں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ نرم ہو گیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 اپ نمی اللہ نمی ڈجوں بسم ڈج نب بسم اللہ پا لاب اشتیم